السلام علیکم دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایچ ڈی تھامنیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ ہم یوٹیوب میں اپنا تھامنیل لگاتے ہیں جو پکچر لگاتے ہیں اس کو میں اردو میں بناوں گا اردو اور پلس انگلیش مکسیر ہی ہوگا اس کے لئے ہمیں ان پیج اور کورل ڈرا کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے جب بھی کورل ڈرا کو یوز کرنا ہو اور اس کے اندر اردو لکھنی ہو تو ان پیج کو پہلے اوپن کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ پلگن ہوتا ہے نیو اوکی اس کو منیمائز کر دیا کورل ڈرا کو اوپن کیا نیو گرافکس ٹھیک ہے جی سب سے پہلے جو سب سے مین چیز ہے وہ اس کے پکسل ہیں جو اس کی سیٹنگ ہے تھامنیل کا سائز کیا ہو آپ اس کو پکسل میں لے آئیں یہاں پہ دیکھئے یہ پکسل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں اور یہ اس کا سائز آ رہا ہے اس کی ویٹ ہونی چاہیے بارہ سو اسی پکسل اور سات سو بیس پکسل کرنا ہے ساری سات سو بیس یہ سائز آ گیا جی ہمارے سامنے اب اس کے اوپر میں سیٹنگ کرتا ہوں اردو میں لکھ کے سارا کچھ آپ کی دکھاتا ہوں سب سے پہلے ایک بارٹر لگاتے ہیں باکس بناتے ہیں اسی کے اندر ساری سیٹنگ کریں گے ایف ٹویل پریس کر رہا ہوں انڈر لائن ویٹ کتنی ہو وہ کر رہا ہوں پلس کلر کر رہا ہوں یہاں سے اوکے ٹھیک ہو گیا اب اس کا سائز آ گیا اب کیا کرتے ہیں اردو میں لکھتے ہیں آپ پہ کلک کیا باکس بنایا ایف ایٹ پریس کریں گے تو سکرین بڑھی ہو جائے گی این یا جو میں نے تھمنیل کی جگہ چھوڑ دی ہے کیسے بہترین یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں چلو ڈی ایچ یو ایم تھامنیل ٹھیک ہو گیا اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول سی کوپی کر رہا ہوں اور کنٹرول بھی یہاں پہ آکے ٹین ٹین بائی ٹین کریں گے یہاں کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا نہیں ان گروپ کنوارڈ ٹو کرویس گروپ تھامنیل کا چینج کر دیتے ہیں دیکھتے جائیے گا ہم مکمل سیلیکٹ کر رہا ہوں جو ٹوپک ہے اسی ٹوپک پہ ہی میں تھامنیل تیار کر رہا ہوں اور میری ویڈیو میں یہ آپ کو لگا ہوا نظر بھی آئے گا کنٹرول ایس کر رہا ہوں سیو کر رہا ہوں ڈسٹوپ پہ اس فائل کو سیو کر رہا ہوں تھامنیل ٹھیک ہو گیا جی اس کے لئے ہمیں کچھ تصویریں چاہیے ہوگی پکچر چھوٹی چھوٹی وہ پہلے ہی میں نے ڈونڈوڈ کر کے رکھی ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے مسال کے طور پر یہ یوٹیوب اس کو کوپی کیا اس کے اوپر ہی آکے ڈریک کریں گے تو اس کے اندر ہی کھول جائے گا ایف ٹو سوری ایف ٹو پریس کیا ٹھیک ہو گیا جی اب ہم یہاں پہ انگلیش میں بھی میں لکھ رہا ہوں آؤٹو میک پرفیکٹ یہاں تک میں نے لکھا اس کو تاکہ بڑا کر کے رکھوں اسی کو میں نے نیچے ڈبل کلیک ایف ٹو پیٹ ٹوٹ کی دوبارہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی سیلیکٹ یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دیکھئے سیلیکٹ کی ہے یہاں پہ رکھیں میں نے اس کو بڑا کر رہا ہوں دیکھئے انشاءاللہ بہت خوبصورت لگے گا سیو کیا ہے اور یہاں پہ کورل ڈرا کیونکہ جس سوفٹوئر میں بنا رہا ہوں اس کا بھی مونو لگا رہا ہوں تو یہاں پہ کورل ڈرا کا بھی پڑا ہے مونو میں نے پہلے رکھا ہے ان پیج کا بھی رکھا ہے جو ان پیج کا ورجن میں استعمال کر رہا ہوں اسی کا میں نے یہ دیکھئے اب اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ چھوٹا کر کے یہاں پہ لگا دوں گا یہ میں انتہائی آسان طریقے سے کبھی کوئی بھی نیا بندہ بھی بنا سکے مقصد تو یہ ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے انہی کے لیے تو ہوتے ہیں یہ پروگرام سارے سیکھتے ہیں بگنر ہوتے ہیں نا ان کو یہ زیادہ فائدہ دیتی ہیں چیزیں اس کے ساتھ ہی میں نیچے نام لکھ رہا ہوں اس کا ورجن ٹویلو ہے تو میں ٹویلو بھی لکھ رہا ہوں ایف ٹو زوم کر رہا ہوں یہاں پہ اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں کنٹرول ایس کنٹرول ایس کنٹرول جی گروپ کر رہا ہوں ان دونوں کو ایک چیز میں لگانا بھول گیا ہوں وہ میں اپنا چینل کا مونو لگا رہا ہوں اب آپ کو دکھاتا ہوں منیمائز کر رہا ہوں یہاں پہ میرا یہ مونو پڑا ہے لوگو جو ہے یہ دیکھئے یہاں سے کپی کر رہا ہوں کنٹرول سی کی ہے اور یہاں پہ آکے کنٹرول بھی کر کے اب اسی ایریے کو سیلیکٹ کر رہا ہوں جس میں میں نے سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کو اتنا ہی چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ الفاظ نہ کٹیں یہ دیکھیں بہترین تھامنل اور بہت ہی تھوڑے ٹائم میں میں نے آپ کو بتانا سکھایا یہ سیو کیا اب اس سے اگلا کام جو آپ کو بتانے والا ہے وہ دیکھئے گا پلیز اس کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں سبھی کو مکمل اور اس کے بعد میں کنٹرول پلس ای ایکسپورٹ کر رہا ہوں تھامنل کے لیے یوٹیوب تھامنل یہاں پہ لکھا ہوگا ہے ڈسٹوپ پہ ہی فائل سیو ہوگی جی پی جی فائل ہوگی یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ اونلی کرنا ہے جو سیلیکٹڈ ایریہ ہے وہ ہی آئے ایکسپورٹ یہاں پہ آپ نے آکے اب یہاں پہ اس کے پکسل کی نا سیٹنگ کرنی ہے جو بلکل پرفیکٹ ہوں گے جو آپ کا یوٹیوب چینل کے لیے یہاں پہ آپ لکھیں 2 556 نیچے آپ نے لکھنا ہے 1428 اس کو اکے کریں اکے اکے اب میں اس کو دکھا رہا ہوں یہ منیمائز کر رہا ہوں یہ جناب بن گیا ہے دیکھئے پورے ایریہ میں آ رہا ہے اب میری جو ویڈیو ہوگی یہی تھامنیل کے بارے میں اگر اسی کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی لگا ہوگا اس کا جو میں نے تھامنیل تیار کیا یہی تھامنیل میں وہاں پہ لگاؤں گا میری اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ